نتیش کمار نے آٹھویں بار بیہار کے مکہ منتری کے پد پر شپت لے لی ہے راج جیپال فاغو چوہان نے انہیں پد اور گوپنیتا کی شپت دلا دی اور ان کا ترند بات تجسوی یادو نے ڈپٹی سی ایم کے طور پر شپت لی شپت لیتے ہی تجسوی نے نتیش کمار کے پیر چھوکر آشور واد لیا بیٹے تجسوی کے شپت سماروں میں شامل ہونے کے لیے رابڑی دیوی بھی راج بہن پہنچیں حالانکہ تجسوی کے پتا اور راجت سپریمو لالو یادو صحت خراب کی وجہ سے کارکہ میں شامل نہیں ہو سکے ہیں حالانکہ شپت سے پہلے نتیش نے لالو سے فون پر بات کر کے انہیں سیاسی حالات کی جانکاری دی شپت گرین کے بعد نتیش کمار نے کہا کہ بیہار کی جنتہ نئی سرکار سے بہت خوش ہے دوہزار بیس کا جو چناؤں ہوا ہے جیڈیو کے ساتھ غلط ویوار ہوا ہے ہماری پارٹی کے وضائق بولتے رہے کہ بجوپی کا ساتھ چھوڑ دیا جائے آخر کار ہم نے بجوپی کا ساتھ چھوڑ دیا نتیش کمار نے کہا کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ویپکش ختم ہو کر جائے گا لیکن اب ہم بھی ویپکش میں آ گئے ہیں ویپکش اور مضبوط ہوگا تو آجوی بار بیہار کے مکہ منتری کے طور پر نتیش کمار نے شفت لے لیا اور جیپٹی سی ایم تیجسوی یادو بنے ہیں تو ویپکش ایک جوٹ ہو کر دو ہزار چوبیس میں سامنا کرے گا اب وہ بھی ویپکش ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھئے دو ہزار کی تصویر سال دو ہزار کی تصویر دو ہزار پانچ کی تصویر دو ہزار دس کی تصویر دو ہزار پندرہ کی تصویر دو ہزار سترہ کی تصویر دو ہزار بیس کی تصویر اور دو ہزار بائس کی تصویروں میں آپ انتر سمجھوئے کہاں کیا انتر رہا ہے کیونکہ تیجسوی نے نتیش کمار کے پیر چھوئے ہیں ایک بار پھر سے اور پھر سے آشروات لے لیا یعنی اپمکہ منتری نتیش کمار کے پیر چھو کر اپمکہ منتری تیجسوی یادو نے آشروات لے لیا زیادہ جانکاری کے لیے اوروشی کھونا ہماری ساتھ ہماری سموداتہ اس وقت لائن پر جوڑ گئی ہیں اوروشی جس طرح سے تیجسوی نے نتیش کے پیر چھوئے ہیں اور ایک بار پھر آشروات لے لیا اپمکہ منتری بن گئے ہیں تیجسوی اور نتیش کمار آٹھوی بار اپمکہ منتری بنے ہیں بیہار کے کیا جانکاری اس کو لیکن دیکھیں آٹھوی بار نتیش کمار انہوں نے شپٹ لیے مکہ منتری کے طور پر پچھوے دس سال میں دیکھا گیا ہے کہ چھے بار یہاں پہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے یہ جو ایک مہاگر بندن جس طرح سے آج ہوا ہے اور شپٹ ویڈی جس طرح سے ہوئی ہے اس کو لے کر کئی سوال کھڑے کیے جا رہا ہے وہیں نتیش کمار جو کہ انپرڈکٹیبل پرسن ہے ان کے اس موو کو ایک دوہزار چوبیس کے الیکشنز کو پرائی منسٹریل الیکشنز کو دھیان میں رکھ کر بھی دیکھا جا رہا ہے ہم بات کریں اگر آج کے دن کی تو ہاں شپٹ ویڈی ہوئی دیزر سی یادہ و نتیش کمار جنہوں نے کل بھی پرس کانفرنس میں ایک نزدیکی ہم بتائی کہ کیسے دونوں چاچا بھتیجے ہیں اور پرانی جو بھی چیزیں ہیں گلے شکویں بھولے گئے اور ایک نیا چپٹر بھیہار میں شروع ہو ایسے اس کو دھیان میں رکھ کر جو ہے یہ دونوں ایکت رٹ آئے ہیں اگر ہم بات کریں کہ آگے کے منتری پر دو کی تو دسٹریبیوشن اور کومولا پورا فکس ہو گیا ہے جتاکہ آر جی ڈی کو سولہ سیٹھیں جی ڈی او کو تیرہ سیٹھیں کانگریس کو چار پتار سیٹھیں اور ہم پارٹی کو ایک سی یہ دی جائے گی بھلے ہی آج چپٹ نہ لی ہو پر کومولا جو ہے کلیر ہو گیا ہے اور کومولا کہیں نہ کہیں فکس ہو گیا ہے اور وشی بیہار کی راجنیتی میں کیونکہ بار بار نیا کچھ ہوتا رہا ہے ایک نیا دھیا رچہ جاتا رہا ہے اور اسی لیے اب ہم ذکر کریں گے دو ہزار چوبیس کا تو اس سے پہلے جس طرح نے نتیش کمار نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ وپکش کو کچھ نہیں سمجھتا تھا ستہ پکش لیکن اب ہم بھی وپکش میں آ گئے ہیں وپکش اور مضبوط ہوگا تو دو ہزار کی چوبیس کے پر وپکش میں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی پارٹی کی اور سے تو وہ خود کو پرائم منسٹری یا کانڈیڈیٹ سمجھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کام بھی اسی کو لے کر کر رہے ہیں تو جہاں پہ دونوں جن پھر وہ کیوں نہ مکہ منتری ہو یا ات مکہ منتری ہو مکہ منتری دو ہزار چوبیس کے الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں اور ات مکہ منتری کہیں دو ہزار پچیس کے اتملی الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں ایسا سوال کھڑا ہوتا ہے پر ہاں دونوں کی اور سے ایک ہاتھ کر کے دوہزار چوبیس کو نسیش کمار کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سٹرانگ کانڈیڈیٹ یا سٹرانگ پرسن جو ابھی کی ڈی اے گورنمنٹ کے سامنے سینڈرل لیڈرشپ کے سامنے کھڑا رہے ہیں ایسے ان کے پارٹی کے لوگوں کا ماننا ہے کانگریس کی اور سے اس کو کتنا سپورٹ ہے کتنا ایک بہومت ہے یہ ابھی بھی سوال ہے چلیے دیکھتے ہیں اب دوہزار چوبیس میں اس پر کس کا کتنا فرق پرتوان اثر آئے گا کون راجنیتی میں آگے آئے گا اور کون پیچھے رہ جائے گا یہ سارے سوال کھڑے رہیں گے لیکن فلحال چونکہ نتیش کمار نے شپت لے لی ہے تجسوی آدھا انہیں شپت لے لی ہے اور ایک نئے راجنیتی کی شروعات آج سے ہو گئی چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اوروشی تمام جانکاری ہم تک پہنچوانے کے لیے